بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ میری ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ریسیپی کو آپ کے لئے میں بہت ہی آسان طریقے سے بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں بلکل ویسے ہی آج میں آپ کے لئے وائٹ چکن بریانی کی ریسیپی لائیں ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے آسان طریقہ اور بہت ہی مزیدار آپ کے مہمانوں کے لئے بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے لازمی نہیں مہمان ہی ہوں آپ اپنے لئے بچوں کے لئے ہسپن کے لئے اس بریانی کو بنائیں بہت ہی مزیداری بنتی ہے اس کے لئے میں نے تین پاؤ یہاں پر چکن لے لیا ہے ہڈی والا چکن لیجئے گا اور اس کو چھوٹے پیسز میں یا بڑے پیسز میں جیسا آپ کا دل کرے آپ اس کے پیسز بنوا لیجئے گا سب سے پہلے آپ کو ثابت گرم مسالے بتاتی چلوں جس میں میں نے ایک تیز پتہ لیا ہے دو انچ کا ٹکڑا میں نے دالچی نکل لیا ہے اور دو میرے پاس بڑی علاچی ہیں سات چھوٹی علاچی ہیں ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ ثابت لال کالی مرچ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک بادیان کا پھول ہے اور یہ تمام کی تمام میرے پاس ثابت گرم مسالے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس دس گول لال مرچ ہیں سات سے آٹھ باریک جو پتلی والی تیز ہری مرچ ہوتی ہیں اور ایک کھانے کا چمچ ہری مرچو کا پیسٹ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک لیمو کا رس ہے اور آدھا چائے کا چمچ جائفلنگ جواتری اور پاورڈر ہے اور نمک ہے ون ایندہ ہافٹ ٹی سپون اور سفید میش پاورڈر ہے ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک پاورڈ ہی ہے اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس لے کر ان کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پندرہ بادام اور پندرہ کاجو تھے اور ان کا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر ان کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے بادام کے چھلکے میں نے اتار لیا تھے اس کے علاوہ ہم کیوڑا وارٹر کا استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ہوگی ٹیٹرہ پیک کریم تو چلیں جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بریانی بنانے سے پہلے ہم تمام چیزوں کو سٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ کھانا بنانے کے دوران ہمیں مشکل نہ ہو کاجو اور بادام کے پیسٹ میں میں نے تین کھانے کے چمچ کریم ڈال دی ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں کیوڑا وارٹر کا استعمال کروں گی اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں چیزیں آپشنل ہیں ویسے تو میں آپ کو ایک کمپلیٹ ریسیپی دے رہی ہوں اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو ٹینشن نہیں لیں آپ سمپل دوسرے مسالوں کے ساتھ ہی بریانی بنائیں بہت ہی زبردست بریانی بنیں گے سب سے پہلے کڑائی میں ہم 3-4 کپ آئل لیں گے آئل گرم ہو جانے پر اس میں ہم تمام ثابت گرم مسالے ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھتے ہوئے ایک منٹ کے لیے تمام مسالوں کو ہم آئل میں فرائے کریں گے تاکہ ان کا ایک اچھا سا فلیور ان کی خوشبو آئل میں آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیسٹ کی ہوئی دو میڈیم سائز کی پیاس یاد رکھیں کہ پیاس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ بس ایک منٹ کے لیے ہم مزید ان دونوں کو فرائے کریں گے آئل میں اس کے بعد کا پروسس پھر ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کے پیسز فلیم یہاں پر میں نے میڈیم میں ہی رکھی ہوئی ہے اب چکن کے پیسز کو ہم اس میں ڈال دینے کے بعد مکس کریں گے ہلکا سا اس کے بعد ہم اس میں تمام سپائسز ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سفیت میچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون جائفل جوہتری کا پاورڈر یہ ڈال دیں گے ساتھ ون ٹی بل سپون ہم اس میں ہری میچ کٹی ہوئی ہری میچ ڈال دیں گے ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اب چکن کو بھون لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہاں پر ہم نے کوئی بھی کلر والے سپائسز جیسے کہ لالی میچ کا پاورڈر حلدی یا ٹی مارٹر یوز نہیں کرنا ہے اب ہم نے اس میں دہی ڈال دیا ہے پانچ سے ساتھ منٹ بھوننا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں دہی ڈال دیا ہے دہی ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گول والی لال میچیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی کا ایک کترہ بھی ہم نے اس میں استعمال نہیں کرنا اس کو لو فلیم پر ہم ڈھک کر پکائیں گے آدھے گھنٹے کی ہوگی اور اچھی چکن گلانے کے لیے اس کو اچھی طرح ٹینڈرائز کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی ہلکی آنچ پر آپ اس کو کور کر کے چکن کو پکائیں گے آپ یقین کریے کہ جتنے بھی موٹے پیسو مرگی کے بہت اچھی طرح اندر تک گل جائیں گے آپ ضرور اس بات کو ٹرائے کریے گا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے لیمن جوس اور مزید سات سے آٹھ ہری مرچیں اب ہم ان کو مکس کریں گے اگر آپ کو محسوس ہو کہ پانی ابھی بھی ہے جو دئی کا پانی تھا یا چکن کا پانی ہے اس کو آپ میٹیم فلیم پر رکھتے ہوئے خوش کر لیں اب میں نے چکن کو اس بھرطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے جس میں کہ میں نے بریانی کو دم لگانا ہے اور یہاں پر میں نے جو کاجو اور بادام کا پیسٹ ہے باسمتی رائس ہیں بہت ہی زبردست ہیں ان کو ایک انی اوال کر میں نے رکھ لیا تھا اور کوئی تیہ نہیں لگانی چکن کے اوپر آپ چاول کو سپریٹ کریں اوپر دو کھانے کی چمچ میں نے گھی کے ڈال دی ہیں دم پر رکھیں گے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر دم رکھیں گے اور پندرہ منٹ آپ چولہ بند کر کے اس کو کون سے چاول استعمال کرتے ہیں تو لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ویڈیو پسند آنے پر میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ